کب تک چلتا رہ گئی؟ وہ ہرا ہوا ہے اور اس کا مہتی امپورٹنٹ نہیں دیتے نا ہم اس پہ سیریوس لیتے ہیں پاکستان تاری کے انصاف کے مقالے اسمبلی کے باہر بوکرتالی کیمپ لگایا ہوگا ہے کم لگایا یہ تو آپ جانتے ہیں لیکن کب تک رہے گا یہ بتائیں گے شاید خاتک سب سے پہلے بہت چکے آپ کے وقت دینے یہ بتائیں کب تک چلتا رہ گئے گے جی دیکھیں یہ ہمارا علامتی بوکرتال کیمپ ہے انشاءاللہ اس کو ہم لارڈ سکیل پہ لے کے جائیں گے پورے پاکستان میں اس کو پہلائیں گے اس کو دریکار جو ہوگا یہ پورے ملک کو ہٹ کرے گا اور اس کے بعد جب عمران خان صاحب کال لیں گے انشاءاللہ ہم انٹرنیشن لیول پہ بھی اس کو لے کے جائیں گے جتے بھی ہمارے اورسیس پاکستانی پوری دنیا میں ہم ان کو بھی کال دیں گے اور انشاءاللہ یہ تاریخ کا سب سے بڑا بکی بک ہرتال ہوگا اور رازو مقاصد شاید بھئی اس وقت تک پتا چل چکے ہیں دنیا کو کیونکہ تیسرا دن ہے لیکن کب تک حل ہوتے نظر آ رہے ہیں جی دیکھیں یہ ہمارے ایک تحریک ہے تحریک میں آپ کسی کو ٹائم نہیں دے سکتے اس کو کئی ٹائم فریم ہو ہم ایک مسلسل جدجہت میں ہیں کیونکہ اس ٹائم کے ملک میں لاکمونیت ہے اس کے خلاف ہماری جدجہت چل رہی ہے عمران خان صاحب اور ہمارے بشرا بی بی ان کے دوجہ سابقہ خاتون اول اور ہمارے دیگر خواتین کارکنان ہماری لیڈرشپ جو جیلوں میں بگناہ پڑی ہوئے ہیں تو ان کیلئے یہ ہماری جدجہت ہے نمبر دو جو ہمارا چوری شدہ منڈیٹ ہے آٹھ فیبری کو منڈیٹ وہ تحریکن صاحب کو عوام نہیں دیا اور فارم فورٹی سیون کی ذریعہ ہمارے منڈیٹ کو اوپر ڈاکار ڈالا گیا نمبر ترڈ کہ اس ملک میں رول آف لا کیلئے کہ ہم رول آف لا کیلئے جدجہت کریں اور اس ملک میں آئین اور قانون جو ہے وہ بحال ہوں اور جس ادارے کا جو جو داریکار ہے اسی میں رہ کے وہ کام کریں شاید بھئی یہ جو اکثر ایسا ہم نے روایات دیکھی ہیں کہ اپوزیشن اتجاج کرتی ہے تو حکومت کی جانب سے ان کو منانے کے لیے آیا جاتا ہے ان کی بات تو سننے کے لیے آیا جاتا ہے حکومت کی جانب سے کوئی آیا یہ وہ بشارے لاوارے سے بشارے ہیں وہ قابلے رہے ہیں میں اس پر ان کے ہاتھ میں حکڑیا اور پاؤں میں بیڑیا ہیں وہ تو ان کو تو فارم پوٹی سیون کی ذریعہ لائے ان کے پاس کوئی اختیار ہونا منڈیٹ نہیں ہے ان کے پاس منڈیٹ نہیں ہے اختیار بھی نہیں ہے اچھا آپ کا ایک جملہ بڑا وائرل ہوا ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا پہ کہ عطا تارڈ صاحب کو کچھ آپ نے کہا عطا تارڈ صاحب نے پاکستان تاریخ کے انصاف پر پابندی لگانے کا اعلان کیا جبکہ ان سے سینئر لوگ بھی موجود تھے جو کہ ڈکرم ہے کہ سینئر پارٹی کا جو ذمہ دار بندہ ہوتا ہے وہ آگے بات کرتا ہے اس کو کس نظر سے دیکھتا ہے جی دیکھیں کسی کا باب بھی تاریک انصاف کی اوپر پابندی نہیں لگا سکتا سیاسی جماعت جب عوام میں ہوتی ہے نا تو آپ عوام سے سیاسی جماعتوں کو نہیں نکال سکتے اور کیا پابندی لگانی تھی ہم سے الیکشن کے سمبل سے ایک دن پہلے جس دن سمبل الارٹو ہونا تھا اسی دن ہمارے خلاف سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا پھر سپریم کورٹ نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے اس کی غلط تشریح کی ہمیں بینڈی اور ٹینڈ اور کریلو سے نواز آ گیا ہمیں کیچن کے سامان دیئے گئے نشانات میں مجھے باجے کا نشان دیا گیا ہمارے تظلیل کرانے کیلئے مر سے نشان چینہ گیا ہمیں کمپین نہیں کرنے دیا ہمیں جل سے جلوس نہیں کرنے دیا ہمیں عوام کممبلائز کرنے کا موقع نہیں دیا جو کہ ہمارا ڈیموکرائٹک رائٹ تھا اور کس بابندی کے بات کرتے ہیں پاپال لڑی اس ملک میں تو کل ادم دینے کی بات کر رہے ہیں کیا کر لیں گے سپریم کورٹ نے ڈیکلیئر کیا ہے کہ تیاری کنصاف ایک سیاسی جماعت ہے سپریم کورٹ کے ججمنٹ میں آیا ہے تاتارڈ کا رول میں سے کیا ہے اس کابینہ کے اندر تاتارڈ جو ہے وہ خود فارم فورٹی سیون کی ذریعہ ہے وہ ہارا ہوا ہے اور اس کا مطنی امپورٹنس نہیں دیتے ہم اس کے طرح سیریس لیتے ہیں شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ملک بہتری کی طرف جا رہا ہے ہم کوشش کر رہے ہیں آپ کو بیک نہیں مانگنی پڑے گی اور جب ہم نے یہی سوال پاکستان تاریخ انصاف سے کیا تو اس کے جو میمبران کے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہر زبان میں بیک مانگ رہے ہیں ملک بہتر ہوتا نظر آ رہا ہے لوگ خودتشیہ کر رہے ہیں بلو کی وجہ سے سویا ہوا ہے یہ فارم فورٹی سیون کا عزیر اعظم کل نہیں دیکھے آپ نے لوگوں نے بلو کی وجہ سے ہمارے اپنے ہمارے خود کے بل ہم نہیں جمع کر پا رہے ہیں ہماری یہ حالت ہے آپ کا بل کتنا ہے میرا بل اس دفعہ پینتالیس ازار روپیہ ہے گھر کا گاؤں کا اور حجرے کا تو میں نے پوچھا بھی نہیں ہے کہ وہ کتنا ہے اب پینتالیس ازار یہاں کا آگیا آپ گاؤں کا حجرے کا لاک ڈیڈ تو آیا ہوں وہاں ہوں کی تنخواہ سے زیادہ ہے کیسے وہاں کریں گے جی دیکھے کہ وہ تو چلو فہم نہیں کر لے گی وہاں پہ گاؤں والا ادھر تو ہمیں خود کرنا پڑنا ہوتا ہے جی دیکھے کہ وہاں کو بہت برے حالات ہیں اور اگر ان کا یہ ہے کہ غریب مقاو پالیسی ہے تو وہ مر رہے ہیں شاید بھئی آخر میں یہ پوچھوں گا حکومت سپٹمبر تک وقت نکالتی نظر آ رہی ہے کیونکہ ہمارے جو ذرائے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ سپٹمبر تک کا ٹائم دیا گیا ہے آپ نے آپ کو صدہ کر لو نہیں تو ہمیں تو نہیں پتا کہ ان کو کتنا ٹائم دیا گیا ہے بیچار ان کی حکومت کدھر ہے ادھر تو ایک دو شخصیات اتنے حاوی ہیں جو وہ کرنا چاہتے ہوئی ہو رہا ہے سیاست کے اندر دھگر اداروں کی مداخلت اب آپ کیونکہ ینگ پولیٹیشن ہیں آپ نے بہت قریب سے بہت ساری چیزوں کو دیکھا کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے نہیں بلکل نہیں ہونا چاہیے ملک میں ڈیموکریسی جو ہے اس کو چلنا چاہیے اچھی ہو بری ہو لیکن چلنا چاہیے لیاقت بلوچ صاحب نے اعلان کیا 26 جولائی کو اعدیاجی درنہ دیرنے جا رہے ہیں مہنگائی اور ملوں کے خلاف آپ شامل ہوں گے نہیں وہ بھی پچھ کے دونوں طرف کلنے والے ہیں جب آدھ اسلامی اب تو کلے رہے ہیں کہتے ہیں پی ڈی آئی آئے تو ہم بہت سٹ ویلکم کریں نہیں جہاں ان کو بلا رہے تھے نہیں آئے حضروبان صاحب کے ساتھ جائیں گے میری ذات تو یہ کہ نہیں جانا چاہیے لیکن پارٹی کے ساتھ جانے چاہیے بہت شکریہ آپ کا شاید خڑک صاحب آپ نے وقت دیا شاید خڑک صاحب کہتے ہیں کہ بہت جلد ہمارے مطلبات پورے ہوں گے اور پھر ہم یہاں جو احتجاجی درنا اس کو ختم کریں گے دیجئے اجازت اللہ حافظ